اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال چال ہیں آج ہم ایک نیا کورس آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جو کہ جس کورس کا نام ہے انگلیش 301 بزنس کمیونکیشن تو آج ہم انشاءاللہ اس کا جو لیکچر 1 ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے بھی اور سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی میں نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی آسان اور بہتر انداز میں آپ تک اس کو کنوے کروں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کسی قسم کی پروپ ہوتی ہے آپ نیچے کومنٹ کریں اور اگر آپ کو یہ میرا کام اچھا لگتا ہے تو پھر آپ لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو چلتے ہیں جی بغیر تقریب کے آج کی لیکچر نمبر 1 کی طرف سب سے پہلے پڑھتے ہیں جی کہ اس کی آؤٹ لائن کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی what is communication why I will study business communication importance اس کی کیا ہے advantages کیا ہے communication کے in your career yeah communication and global market کیا ہے تو یہ آج کا جو لیکچر ہے اس کی آؤٹ لائن ہے ٹھیک ہے جی yeah communication workplace کیا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اس کو انشاءاللہ one by one discuss کرتے ہیں کہ why I will study communication کہ ہم communication کی جو study ہے وہ کیوں کرتے ہیں تو کرتے ہیں جی start سب سے پہلی جو ہماری آؤٹ لائن ہے وہ ہے why I will study business communication کہ ہم اس سبجیکٹ کو کیوں پڑھتے ہیں کہتا ہے جی five ways that make a difference پانچ ایسے طریقے ہیں جو differences ہیں جو ہمیں اس کے business communication تاکہ ہی لے کر جائیں گے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہتا ہے جی first the subject matter is different پہلی بات کہتا ہے کہ جو سبجیکٹ کا matter ہے وہ different ہے آگے چیلیں مزید آپ کو سمجھا دیں here you will get a chance to practice communication with concept and technique کہتا ہے جی here you will get اگر آپ کو چاند دیا جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ communication کی practice کریں concept کے ساتھ اور پوری technique کے ساتھ پہلی بات یہ کر رہا ہے second کہتا ہے you will for example سال کے طور پہ کہتا ہے practice writing memos practice کریں cv's letters business report کو لکھیں آپ third you will have a chance to practice تیسرا آپ کو چاند یہ دیا جاتا ہے کوئی oral presentation کی جو skill ہے وہ آپ perform کریں being extensively and used in business world اور اس کو business کے world میں business کی دنیا میں اس کو استعمال کریں چوتھی بات کیا ہے وہ یہ ہے you will learn a slightly different style of writing آپ نے جو سیکھنا ہے یا بولنا آپ کا وہ ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے in journal business communication is more objective systematic ہونا چاہیے concise ہونا چاہیے اور creative ہونا چاہیے یا آپ یہ کہہ لیں personal writing ہونی چاہیے آپ کی اپنی finally unlike assignment in other courses which may emphasize the message itself or personal expression of the writer or speaker ٹھیک ہے message اگر آپ پہ کسی پہ ووس کرنا چاہ رہے ہیں یا personal expression کو یا کوئی writer لکھ رہا ہے یا speaker بتا رہا ہے business communication کیا کرتی ہے focus کرتی ہے on the response you elicit from your reader or listener کہ بھائی کہ reader سننا کیا جا رہا ہے یا جو listener ہے کاری پڑھنا کیا چاہ رہا ہے یا جو listener ہے فرض کہا میں آپ کو lecture دینا چاہ رہا ہوں اگر میں آپ کو یہ ہی نہیں سمجھا پایا کہ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے جو میرا reader ہوگا یا listener ہوگا میں نے اس کے مطابق بات کرنی ہے یہ نہ ہو کہ وہ کہے جی میں تو پہلے بھی یہ بات سن چکا ہوں اب سوال آگیا جی what is communication آپ کو بتاتا چاہوں بچوں کہ communication کی definition بارہ بارہ آئی ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے understand کر لینا کہتا ہے the word communication mean the act آپ کا کوئی act ہو سکتا ہے یا process of viewing یا exchanging of information یا آپ کسی سے information کو exchange کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے signal بھی ہو سکتا ہے آپ کا message بھی ہو سکتا ہے آپ کی بات چیت بھی ہو سکتی اشاروں سے بھی ہو سکتی written بھی ہو سکتی technical speaking in the act of communication we make opinion feeling information یہ ساری چیزیں ہیں اگر ہم یا understood by other through speech writing یا body movement اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو اس سے بھی communication ہی کر رہے ہیں تو یہ ساری communication ہے I think آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی why do communication ہم communication کرتے کیوں ہیں stream relating some action کچھ action perform کرنے کے لئے communicate کرتے ہیں کسی سے بات کرنے کے لئے اپنا idea share کرنے کے لئے information بھیجنے کے لئے اپنی feeling کو آپ تک show کرنے کے لئے lesson with other people لوگوں کے ساتھ بنانے کے لئے تو ہمیں communicate کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہے stimulating action کیا چیز ہے action میں ہم کیا کرتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے express ہماری need and requirement وہ کیا کیا اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں کسی بندے کو قائل کرنے کے لئے conversation کرتے ہیں یا motivate کرنے کے لئے other بندے کو than to act اس طرح کی action perform کرتے ہیں stimulating action give information میں ہمارے پاس creative awareness ہونے چاہئے understanding ہونے چاہئے اگلے بندے کو قائل کر سکیں متحصر کر سکیں تو یہ importance کیا جی communication effectively in speaking and writing is useful in all areas of business جناب کہتا ہے کہ communication effectively ہونے چاہئے آپ کی speaking میں بھی writing میں بھی تب جا کے آپ in all area of business میں کام بھی آپ ہیں such as management technically clerically and social position as we have see اکثر ہم نے دیکھ ہے تو کہتا ہے ان سب جگہوں پہ آپ کی اہمیت بے شک آپ socially position پہ ہیں technically ہیں clerically ہیں یا management کر رہی ہیں کسی ادارے کے اندر تو تب بھی communication آپ کے لئے بہت important ہے advantages of communication کے اس کے فائدے فائدے کیا ہیں first of all success in your care sorry success in your career in base on your ability to communicate effectively is a valuable lesson کہتا آپ کی جو کامیابی ہے آپ کے career کی کامیابی ہے وہ بیس کس پہ کر رہی آپ کی communication کی ability پہ کہ بھائی آپ کتنا اچھا بور رہے ہیں کہ آپ کتنا متاثر کر رہے ہیں یہ آپ کا سرمایہ value able asset ہے یہ آگے اس نے کہہ دیا کہ this is a valuable asset for you communication آپ کے لئے ایک سرمایہ ہے اگر آپ communicate اچھے سے کرنا جا رہے ہیں سٹرون communication skill are found in every job کیا سٹرون کسیم کی جو communication ہے وہ آپ کی ہر طرح کی job میں آپ کے لئے مدد گار ہوگی ٹھیک ہے listed by company advertising position آپ کی position بھی advertise ہو رہی ہوتی ہے communication is a primary responsibility in many career primary responsibility ہے کوئی بھی آپ کا career ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں communication بہت important ہے community clearly internally and externally اس بندے کے ساتھ attach ہوتی ہے جی thank you bundle of thanks آپ کو اگر میرا یہ lecture اچھا لگا ہے تو بہت شکریہ میرے lecture کو سنیں بھی اور اپنے friends تک شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو میرا یہ content اچھا لگتا ہے لیکچر اچھا لگتا ہے تو اس کو like ضرور کیا کریں سبسکرائب کیا کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے complete جو سیریز ہے یہ ہم انشاءاللہ لائیں گے اور اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے بچے جو ہمارے lecture نہ سن سکیں وہ notes سے بھی تیاری کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ notes بنا رہے ہیں بڑی جل ساتھ notes بھی اس کے بن رہے ہیں تو اسے تیاری کر سکتے ہیں باقی help ہو سکے تو بہت شکریہ انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں یہ lecture number 2 میں اگر آپ کو اچھا رگتا ہے ممارا lecture تو اس کو آپ appreciate کریں باقی student تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں مزید آپ کی help کر سکوں